ٹولی مسجد اور دگر وقف جائداتوں کے تحفظ کے لئے لینڈ گرابرز کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرنے کا چیئرمن وقبورٹ سے کیا گیا مطالبہ جناب سید عزیز پاشا صاحب خمپی جناب عثمان بن محمد الحاجری صدر دکر وقف پروڈکشن سوسائیٹی کے ساتھ جناب راشد خان کانگریس لیڈر اور دگر احباب نے وقبورٹ پہنچ کر ایک یاد داشت پیش کی آئیے دیکھتے ہیں اس کی مزید تفصیلات اس پر میں حاجری صاحب کی خیادت میں ہم تمام لوگ بن کر یہاں پر وقبورٹ شہرمن وقبورٹ سی او سے کہ وہ تحریک جو تولی مسجد کا جو فینل لیڈنگ ہے ورڈک کے آنے والا ہے ہم ہم نے یہاں پر کیا پروپرشن ہو رہا ہے دیلوک پر کہیں خوابیں غصب میں تو بھی ہے اس کی لئے ہم دیانہ بات کرنے کے لئے رہے تھے پھر ہم دی سوشی ہے کہ اس کی موقع پر چارہ جیت کرنے کے لئے جو احکامات اور احکام کرنا ہے اس کے لئے احکام تو تجار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ماملے میں ایڈی چھوٹی کا زور لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے کئی ایسے ہیں جو کیسز وقبورٹ کے خیمتی جائزہ دیں جو ہاتھ سے ہم کھو چکے ہم نہیں چاہتے کہ یہ بھی ایک بہت کی خیمتی جائزہ ہے کے زمانے سے ہمارے عثمان حضیلی صاحب تو ہے اس کے محملے میں مسلسل جدو جہد کر رہے ہیں آج وہ فائنل آخری موڑ پر آیا ہے تو اسی سے درے میں ہم چیرمان صاحب سے ریو اللہ صاحب سے اور ہمارے مفورٹ سیو حاجہ مہنی بات کی ہیں تو انہوں نے فور ہی ہمارے سامنے کمام جتنے بھی لوگ ان کو فور میں جو ہے اٹنٹیو کرتے ہوئے اس کیس کو خود ہمارے تیو صاحب نے کہا ہے کہ میں خود آؤں گا اور آ کے جو نا میں خود مشاہدہ کروں گا کہ ہمارا اصل اور ہمارے سٹیننگ کاؤنسل کیسے کام کرتی ہے تو یہ ہم اتوان چنے کو دیکھنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے بھرائج ہے خیر اس وقت تک تو ہم مطمئن ہیں اور ساتھ ساتھ چنوں پر اچھا سے بھی وہاں کے جو خینتی جو ملگیات ہیں جس کے اوپر اور اور بھائیسا تو مشہور ہے سب وہاں جس کی پہنے کی بھرائج نہیں ہے چونکہ وہاں کے جو ملگیات کے اوپر مصپالٹی کی جو نظر بد جو پریدی ہے اس کے معاملے میں ان کی توجہ بلانے کیلئے لائے کیونکہ کیس جنگی کے بوجود بھی ان کو کوئی حق نہیں پہتا کہ مصپالٹی جو نا یہ کہے کہ آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے ہوئے تمام حرچز ہماری تائید میں اور اس کے بوجود کی جو نا جو روڑے اٹکانے والے جو نا روڑے اٹکانے ہیں تو ہم اسی لیے جس معاملے میں باتشک کرنے کے لیے آئے ہیں کہ فوری ان کے عملے کو اس حصوص میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں وہ جایدہ جو نا اپنے وف کے حوالے کیا جائے تو مجھے امنید ہے کہ ایک چیز غریب کے ریاکشن میں دیکھا وہ ریاکشن پوزیٹیو ہے مگر ہم آخر میں یہی دکھیں گے کہ یہ ریاکشن میں تمام چیزیں ایک طرف ہیں فائنلی وہ جانب اپنے وقت کے اس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اگر وقت پر حدود میں آگئے ہیں اور وقت پر حوالے کیا جائے تو تو بھی ہم کہیں گے کہ یہ عملہ اور تمام جو لوگ ہیں ان کا کارکردگی وہ واقعی منان بخش ہے تو صرف باتچیت کرنے سے کوئی یہ نہیں ہوتا اس کا عملی اقدام کرنا ہے تو عملی اقدام کے لئے ہم بہت اور فکر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ کیا کل کے دن کیا امید ہے کہ ہم تمام جو لوگ ملکے جو بسٹر شریف کیے ہیں اس کا ایک حل نکلے گا بلکہ میں انشاءاللہ میں کوئی دیکھیں کیا ہوتا اس کے بعد ہمارا لائے عمل ہے نا ہم ترتیب دیں اس کے بعد تولی مسجد کے متعلق جو تقریباً دو ہزار دو سے وغبوٹ ہائی کورٹ میں جو اپیل کی سیکنٹ اپ دیبری وری 2023 میں فائنل سٹیج پہ فائنل ہیئرنگ ہونے والی ہے اس سلسلے میں وغبوٹ کے جو جیگل سیکشن بلکل تساحلی برات رہا تھا اس سلسلے میں آج جناب سید اجیس پاشا صاحب کی خیادت میں ہمارے راشد خان محبول الحاجری اشفا خان صاحب حیدر بھائی صاحب اور تمام دیگر خاجہ مہین الدین صاحب ریٹائر انسپیکٹر اور تمام بنزی میں یہاں پر جمعیدار آئے ہیں کہ انتباہ دینے کے لیے کہ اگر اس کیس میں ذرا بھی جس طرح سے لینکو کا کیس درگا حسین شاہولی رحمت اللہ علیہ کا کیس جو ورک ٹریمینل میں بھی جیتے تھے ہائی کوٹ میں بھی جیت گئے تھے لیکن لیگل کا یہاں کا جاملہ حکومت کے ساتھ تساہولی کر کے ملی بھگت سے سپریم کوٹ میں ہار گئے دولی مسجد کا کیس بھی بہت ہی اہم ترین کیس ہے اور آٹھ اکر چار گھنٹے کا یہ کیس ہے یہ کیس میں اگر ذرا بھی سازش ہوئی اگر کوئی بھی اگر ملی بھگت ہوئی تو ہیدراباد کے تمام مسلمان تمام بارٹیوں کے سکلور پارٹیوں کے ساتھ ورک بورٹ پہ ایسا بڑا دھرنا اور احتجاج شروع کر دیں گے پورے شہر میں کہ اس کی نظیر پھر ماضی میں کوئی بھی نہیں ملیں گی اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں چیئرمن صاحب سے اور تمام لوگوں سے کہ اس سلسلے میں سخت سے سخت اقدامات کریں اور جو سینئر ایڈوکیٹ کو ہم لوگ یا ورک بورٹ کی طرف سے اپائنٹ کیا گیا ہے ان کے خدمات حاصل کریں معاملہ بہت ہی سنگین ہے لینڈ گرابرز کو یہاں پر لینڈ گرابرز سازش کر رہے ہیں ہم کو پورا معلوم ہو گیا اس لیے عزیز پاچھا راشد خان صاحب اور تمام ہم لوگ یہاں پر موجود اس لیے ہیں کہ بھینسہ سے بھی ہمارے بھائی سینئر امت ایڈوکیٹ صاحب آئے اور بھی تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں جا کے نمائندگی کریں اگر اس میں ذرا بھی تساؤلی ہوگی بہت بڑے پیمانے پر احتجاز ہوگا خبردار یہی انتباہ دینے کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں جزا کریں اسلام علیکم جو نوچوان ساتھ حضورت حضرات آج ہم عثمان الہجر صاحب کی صادارت میں بھگوٹ کو آئے رہے ہیں ٹولی مسجد کا جو مسئلہ ہائی کورٹ میں ہے وہ آخری پڑاؤ میں ہے اب دو تاریخ کے دن اس کی یہ رہی ہیں تو ہمارا سختی سے مطالبہ ہے بھگوٹ سے کہ جو لیگل سل ہے لیگل سل کو اچھی طریقے سے تینات کریے اس میں کوئی ہیر پنچ نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی کوتائی ہوئیں گی تو پھر بھادی نقصان سینا پڑی گا خوم کو حلقی تو اللہ کی جاہدہ بھی اور اسمان عرقی صاحب کئی سالوں سے وہ مسئلے کو لے لیکن کوٹ در کوٹ پھرتے رہ رہے کیونکہ ان کو فکر ہے اللہ کی جاہدہ بھی خوم کی پہا کے لیے کام کر رہے ہیں بیلوز آ کے ہم جو یہ متعلق کر رہے ہیں اس میں کوئی ساجش نہیں ہے نہ کوئی اپنی ذاتی بفاد ہے تو ہم خصوصاً چیئرمن مسئلہ صاحب سی او وگ بوڑ سے سختی سے یہ کہنا چاہ رہے ہے کہ جو کاروائی ہو رہی ایگل طریقے کی کاروائی بہترین طریقے سے ہونا جیسا ہمارے ہیں اس میں کوئی ہیر پیش ساجش نہیں ہونا تو ہم نے ایک بڑی جائدہ ایک لاکھ کورڈ کے جو سولہ سو حضرت خوزن شاہ ولی درگاہ جس طریقے سے ہم نہ کھوئے ہم اور ایک بار وقت کی زیادہ کھونا نہیں چاہیے ساجش سے اور ساتھی ساتھ جو سیکریٹیر ہلس کالنی شیخ پر ساد اللہ حسینی درگاہ کی جہزہ جو خبزہ ہو رہی وہ چیز کا بھی ہم نے مطالبہ کیا وہ چیئرمن کے سامنے کیونکہ جس طریقے سے غیر خانونی طریقے سے وہاں پر خودائی ہو رہی ہے اور اگر خودائی وہ آگے اور ایسی بڑھتے رہیں گی تو اللہ نہ کرے وہ جو اوچائی پر گمت ہے کتب چاہی مسجد ہے خبرستان ہے وہ مصمار ہو جائیں گا اور اللہ نہ کرے جس وقت ایسا کچھ ہوئیں گا مثل مسلی نماز ادھر ادا کریں تو کونزی میں دار تو وقبوٹ آپ تینات ہو جاؤ ہر وہ جائدات پر جہاں پر خبزہ ہو رہا ہے آپ آپ کی ٹیم کو بھیجو ایف آر ریجسٹر کراؤ لیگل کاروائی کراؤ تو تو یاد رکھو عثمان لان حاجری جیسے لوگ بیلوز آ کر کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دو آپ آپ کی ٹیم میں خابل لوگ ہیں یہاں خابل لوگ نہیں ہے ہمیں وہ نہیں پتا مگر آپ ذمہ دار شخص سے آپ کی ٹیم کو مضبوط آپ کرو بہتری لوگوں کو رکھو ڈپٹیشن پر مات رکھو کیونکہ ڈپٹیشن رکھنے کے وجہ سے یہ لاپروائی ہو رہی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو سیکنڈ تاریخ کے دن ٹولی مجید کا فیصل آئیں گا ہمارے اخمینگا اگر سے خدا نہ خواستہ کچھ اوچ ریچ ہو جائیں گی تو جس طریقے سے ہم ورک بوٹ کا گھراؤ کریں گے ورک بوٹ پناہ مانی گا یہ دیواریں چرچکے کہیں گے کہ ہاں یہاں نائنصافی ہوئی بول کر یہ لوگ بجمہ آدھ مسلمانوں کا یہاں پر ہے تو ہم کو منظر دیکھنا نہیں چاہ رہے نہ وہ منظر دکھانا چاہ رہے یہاں پر تو لہذا پلیز انتجاہ ہے آپ سے کی اچھی طریقے سے کاروائے کریں اور ہماری اللہ کی جائدار تولی مجید کی جو جانا ہے وہ بچائیے شکریہ